کہ زیاز اوپننگ بیٹسمن ڈیفیٹڈ بلوچستان ونز فیڈریشن ونز کہ زیاز اللہ کا اوپننگ بیٹسمن آؤٹ ہو گیا ہے ڈیفیٹ ہو گئی ان کو اور بلوچستان کی جیت ہوئی ہے آج وہ ٹویٹ اس لیے یاد آ رہا ہے کہ آج چارٹر آف کرپشن یونین جو ہے چارٹر آف کرپشن یونین کا آخری بیٹسمن آؤٹ ہوا ہے اور ڈیفیٹ ہو گئی اس کو اور بلوچستان کی جیت ہوئی ہے پاکستان کی جیت ہوئی ہے کپتان کی جیت ہوئی ہے صادق سنجانی کی جیت ہوئی ہے پورے ملک کو بہت بہت مبارک ہو اس سے ایک چیز اور ثابت ہوئی ہے آج کی فتح سے کہ یہ جو خاندانی سیاست ہے کہ اپنے خاندان کے اندر فیصلے کرتے ہیں اور دربار لگا کے اپنے سینیٹس کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں آج اس کی نفی ہوئی ہے کیونکہ سینیٹس صاحبان نے جو پیپلز پارٹی میں ہیں پی ایم ایل این میں ہیں باقی پارٹیز میں ہیں انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور اس پرانے پاکستان سے آزادی حاصل کی ہے اور نیا پاکستان جو قائد آزم کا پاکستان ہے جو عمران خان کا پاکستان ہے جو آگے کا پاکستان ہے جو غریب کا پاکستان ہے اس کو جوائن کیا ہے انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ اب غلامانہ سوچ ختم ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو انہوں نے اسے غلط سمجھا اور اس کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا اور اس تحریک کو ناکام بنایا تو ان سینیٹس صاحبان کا بھی چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے مسترد کی نہ صرف یہ تحریک بلکہ مسترد کی وہ خاندانی سیاست جو کہ دو خاندان جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا کہ دس سال میں چارٹرف کرپشن یونین والوں نے ملکی کرزہ چھ ہزار عرب سے چوبیس ہزار عرب بڑھا کر تیس ہزار عرب پہ لے کر گئے تو آج ان کے اپنے ہی عرقین ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ چوبیس ہزار عرب روپیہ کدھر گیا یہ ہے نیا پاکستان جہاں پہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہا جا رہا ہے اس لیے آج جو شکست ہے وہ چارٹرف کرپشن یونین کی ہے اب انہیں پتہ چل جانا چاہیے اٹس رائٹنگ آن دو وال دیوار پہ بلکل واضح تحریر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو این آر او نہیں دینا وائد راستہ پاکستان کے پاس آگے جانے کا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اعتصاب ہو اکاؤنٹی بیلیٹی ہو اور لوٹی وی دولت پاکستان واپس آئے اور آگے کا پاکستان کرپشن فری پاکستان ہے میں لیکن جس فیڈش پر میں آتا ہوں اور انشاءاللہ ہماری حکومت جس نے پچھلے اتنے سالوں کا جو ملبہ صاف کر رہی ہے یقیناً اس میں ٹائم لگ رہا ہے کافی حالات بہتر ہو رہے ہیں آگے کی منزل حسین ہے یہ جو ملبہ انہوں نے ڈالا ہے اس کو ہٹانے میں ضرور ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ آنے والا وقت زبرتست ہے پاکستان کے لیے اور اگلے ایک دو سال میں پاکستان کے حالات بڑھ لیں گے اور آپ کے سامنے ہوگا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جس طرح سے پرائم میریسٹر پاکستان عمران خان دن رات محنت کر رہے ہیں وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان میں خوشحالی ہوگی پاکستان کا جو اثر مسئلہ ہے پاکستان کے خرچے زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہیں اور یہی ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ خرچے زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہیں ہم اس طبازن پر ٹھیک کر رہے ہیں وہ دن دور نہیں کہ جب خرچے اور آمدنی برابر ہوں گے اور وہ دن بھی دور نہیں اس کے بعد انشاءاللہ کہ جب آمدنی زیادہ ہوگی اور خرچے کم ہوگی فیصل جعوید بطول سیاستدان بطول سیاستدان آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ آپ ایسے لوگوں کو نئے پاکستان کا نائمات خلاف دے رہے ہیں کہ جو گزدن ہیں اور چوروں کی طرح اپنی پارٹی کے خلاف بوٹ دیتے ہیں وہ فیصل جعوید اور عمران خان کے آج بیرو کیسے بن گئے عمران خان کیونکہ کرپشن کے اخلاف پورے ملک میں ہونٹ چلا رہے ہیں آج چودہ سیاستدانوں کی وہ خداریاں خرید کر ان کو بدلہ کیا ہے ان کو شرم نہیں آئی یہ بات دیکھتے میں اور آج آپ مبارک بات دے رہے ہیں ان لوگوں کو چنئے پارٹی کے خلاف بوٹ دیتے ہیں بلکل آپ کو بھی مبارک ہو اور ان کو بھی ان کو دوارہ مبارک ہو کہ انہوں نے اپنی زمیر کی فیصلہ ایک مجھے بتائیں سادق سنجانی کے قرآن کیا چارل شیٹ تھی کیا چیز تھی یہ ہارس ٹریڈنگ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس میں اس میں زمیر کی یعنی ایک غلامانہ سوچ سے نکلیں سیکرٹ بیلٹنگ کی اپنے زمیر کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیے اور غلط چیز کو غلط کھایا اور تحریک کو ریجیکٹ کیا آپ کے ان لوگوں نے کیا آپ اپنے ہیروز کا نام لے سکتے ہیں جنہوں نے نیام اکسام بنایا اپنی پارٹی کے خلاف بات دے کر انسنگ ہیروز انسنگ نہیں آپ نام آپ کو شرم نہیں آرہی ہے ان لوگ کو سلام دیتے ہیں میں نے اپنا جواب دے دیا ہے آپ نے اپنے پار کی ہمارے ہاں ایک سوال بعد میں کہلتے ہیں پہلے سینٹ شزا دے آج کا دن یقینا پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں بڑا اہم تھا کیونکہ ایوان بالا سینٹ میں پہلی مرتبہ یہ کوشش ہوئی کہ چیئرمن سینٹ کو ووٹ آؤٹ کیا جائے اور اس کے محرکات آپ سب کے سامنے واضح ہیں مسئلہ سادق سنجانی کی ذات کا نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے بلکہ خصوصاً ان کے لیڈران جو کہ اس وقت ایک مشکل میں گرفتار ہیں وہ سیاسی تنہائی کا بھی شکار ہوتے جا رہے ہیں اور اکاؤنٹیبلیٹی کے وضعے سے آپ ان کے حالات ہم سے بہتر جانتے ہیں آج ہم کیوں مبارک بات دے رہے ہیں سینٹرز ہم اس لیے مبارک بات دے رہے ہیں کہ ان کے سامنے جو سوال تھا جو ان کے ضمیر کے سامنے سوال تھا وہ یہ تھا کہ آیا ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنا کندہ پیش کرنا ہے اپنے جو لیڈر ہیں ان کی چوری بچانے کے لیے یا انہوں نے اپنا رول پلے کرنا ہے پاکستان میں جمہوری اداروں کو مستحقم کرنے کے لیے اور آپ نے دیکھا ہمیں یقین تھا کیونکہ سادق سنجانی کا کونٹیکٹ آپ کے سامنے ہے اور یہ پاکستان میں سیاسی بلوت کی اکاسی ہے کہ سینٹرز نے اپنے ضمیر کے مطابق جمہوری اداروں کے استحقام کے لیے اپنا رول پلے کیا اور یہ دن آج کچھ اسلوبی سے گزر گیا جہاں تک اپوزیشن جمعاتے ہیں ان کی لیڈرشپ کے لیے آج ایک لمحہ فکریہ ہے آج ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ایک طرف تو وہ عوامی حمایت سے محروم ہو چکے ہیں اور دوسری طرف اب وہ اپنے عراقین کے حمایت سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی جلک ہم نے دیکھی جب ڈیپٹی چیئرمن کا الیکشن ہو رہا تھا انہوں نے ایوان میں بیٹھے ہوئے اپنے عراقین پر ٹرسٹ نہیں کیا اور کوشش کی کہ وہ ابسٹین کریں باوجود اس کے پھر بھی چند عراقین نے ووڈ کاسٹ کیا تو یہ آج کا دن تو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی پارٹی کی فتح نہیں ہے یہ آج جمہوریت کی فتح ہے اور آج جو ہے یہ اوان اور جمہوری اداروں کی مضبوطی کی طرف میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا آج کا دم اچھے پیسن تاوییت خانصہ میں بہت پور اعتماد نظر آئے کمام سینٹرز کمام سینٹرز کیا یہ رابطوں کا کمال ہے یا صادق سجرانی کی شخصیت کا کوئی ایسا پہبود تھا کہ ان کی طرف پرس پرس چلے گئے یہ حکومت میں بھی اپنا کمال دیکھتا ہے ایک تو یہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں یہ جو کہتے ہیں جمہوری روایات جمہوری سوچ پیپلز پارٹی بڑی جمہوری ہے یہ درس نہ دیا کریں یہ کوئی جمہوری نہیں ہے انہوں نے مجیب اور ریمان کا ریزرڈ ماننے سے انکار کیا تھا صادق سجرانی جنہوں نے کو خود ووٹ دیا ہے اس ووٹ پہ انہوں نے اعتماد نہیں کیا تو یہ جمہوریت کا درس نہ دیا کریں آپ کی جمہوریت نہیں آپ کا صرف ایک مقصد ہے کرپشن کرو باہر پروپٹیز بناو یہ آپ کی جمہوریت ہے ملک صرف یہ حکومت کرنے آتے ہیں اور لوٹنے آتے ہیں اور باہر ٹرانسور کرتے ہیں پہلے تو یہ آپس میں ڈیل کر کے ایک دوسرے کو این آر او دے دیتے تھے یا جنر مشرف سے انہوں نے این آر او لے لیا لیکن اس بار ہے سامنے وزیراعظم عمران خان تو اس لیے یہ ہر بے ان کے کام نہیں آرے ورنہ ان کی یہی جمہوریت تو یہی سوچ ہے دوسری بات جو آپ نے کی وہ اس لیے کہ جب ہم نے دیکھا کہ سادق سنجرانی کے خلاف کوئی ایک سینیٹر بھی نہیں ہے کوئی ان کے خلاف چار شیٹ نہیں ہے تو اس لیے ہمارا ہمیں اعتماد تھا کہ یہ تحریک مسترد ہوگی اور وہ ہی ہوا مسترد ہوگی ہاؤس جو ہے جسا سے سنیر صاحب نے کہا کہ ہاؤس کا جو تقدس ہے وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی چیز کی آپ کریں